یہ گوگل کا ہیڈ آفیس ہے میں نے دیکھیں اندر سے ایک ایسا خوبصورت بنایا ہے بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ اللہ باقی ان کو ہوت رکید ہے بہت اچھا ہے ہنے کیسے ہیں زبز ایسا ہے بہت بہترین نظر آ رہا ہے پاکستان ہے پاکستان لگ رہا ہے لوگ جو ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستانی ہیں مسلمان ہیں سر اگر پاکستان کے اندر گوگل کا ہیڈ آفیس ہوتا تو آج ہم ہماری ایلاث ہونا ہی نہیں ہے جی اس بارے میں مجھے پاکستان نہیں ہے پاکستان نہیں ہے اور کوئی بتائیں عرب کا کوئی ممالک ہوگا چینیس کے جیسے لوگ جی نہیں جی ہاں پر ساری انڈین انڈین جیسے پاکستانی جیسے لوگ جی 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 کیا کہیں گے یہ مجھے لگ رہا ہے باہر ہی پاکستان سے ہمارے ملک کے اندر فیس بک یا گوگل یا یوٹیوب کا ایڈ اوفیس ہے ہمارے ملک کے اندر ترقی زیادہ ہو رہی ہے یا ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر ترقی اور ڈیویلیمنٹ زیادہ ہو رہی ہے جی ادھر کوئی ترقی نہیں ہے میرے خیال سے ترقی در ہو نہیں سکتا غریب آدمی جو ہے وہ نیچے ہر نیچے جا رہا ہے ترقی مشکل بہت مشکل ہندوستان میں ہندوستان کا ایڈیا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بار کے جو ممالک ہیں جو کہہ لیں باہر کی جو کینٹری ہیں عرب کینٹری ہیں ایدھر تو بہتر ہے لیکن ایدھر تو کچھ بھی نہیں ہے جو آج سے پانچ سال پچھلے آپ چلے جائیں پیچھے چلے جائیں تو اس سے آپ دیکھ لیں اب کتنا ڈاؤن ہو گئے ہیں آدمی کے ایک جو کمانے والا ہے اس کے پاس کوئی مسائل نہیں ہے کوئی خواہش نہیں پوری کر سکتا وہ وہ مشکل بڑا ہے آپ کو گوگل یو ٹیو فیس بک کے بارے میں پتا ہے نہیں سوری میں وہ یوز نہیں کرتا جی بلکل ہی یوز نہیں کرتا جی بلکل نہیں کرتا میں نے وہ چھوڑا مویڑ کھا اور میں کام میں رہتا ہوں بھی مطلب کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے پتا ہے سر پتا ہے لیکن میں یوز نہیں کرتا اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر فیس بک یا گوگل یا یوٹیوب کا ہیڈ آفیس ہے ضرور ہوگا اور اچھی چیئی ہے یہ جی اچھی چیئی ہے کیا 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 فائدہ ہو سکتے ہیں آن لین کم ہو رہا ہے کاروبار ہو رہا ہے کافی زیادہ رسپانس مر رہا ہے لوگوں کو لیکن ادھر جو جس کے پاس پیسہ ہے انویسٹر ہے وہ ہی اوپر جا رہا ہے گوگل کی سپورٹ ہے انسان کو گریب آدمی کو ہے کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس مسائل ہی نہیں ہے ابھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں سر یہ ویڈیو دیکھ کے آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سے ملکہ لگ رہا ہے آپ کو یہ گوگل کا ہیڈ آفیس ہے میں نے جی 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 یہ دیکھیں اندر سے کیسا خوبصورت بنایا ہوا کیا بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ اللہ آپ نے آپ بتانا کہ یہ کون سے ملک میں ہو سکتا ہے جم بھی اندر گوگل کا ہیڈ آفیس کے اندر یہ ساری سینے گیمیں بھی ہیں بندہ کام کر کر کے تھک جائے گیم کے لیے یہ پاکستانی ہے پاکستانی ہے میرے خیال پاکستان ہے پاکستان لگ رہا ہے لوگ جو ہیں وہ ایسے لگ رہا جیسے پاکستانی ہیں مسلمان ہیں سر اگر پاکستان کے اندر گوگل کا ہیڈ آفیس ہوتا تو آج ہم ہماری اعلاد ہونے ہی نہیں تھے جی اس بارے میں مجھے پاکستان نہیں ہے پاکستان نہیں ہے اور کوئی بتائیں کوئی ممالک ہوگا یورپ کے اندر دیسی لوگ کیا کر رہے ہیں وہاں پر تو گھو رہے ہونے چاہیے دیسی کام کرتے ہیں دیسی لوگ بہت ہیں میرے دوست بہت ہیں لیکن فون نہیں کرتے مجھے وہ یہاں پر جو ہاتھ آفیس ہے یہ ہاتھ آفیس ہے یہ ہمارے ہی چلو مہینٹ دے دے تو پاکستانی ہے ہمارے آس پاس کے لوگ ملیشیا کے اندر بھی سارے چائنیز کے جیسے لوگ ہیں یہاں پر سارے انڈین انڈین جیسے پاکستانی جیسے لوگ ہیں جو کے نظر آتے ہیں جی 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 مجھے تو پاکستانی لگ رہا ہے یہ پاکستانی لوگ ہیں پاکستان میں کہا آپ کو کہ گوگل کا ہیڈ آفیس نہیں موجود مجھے ہمارا پڑوسی ملک ہمارا پڑوسی تو ساتھ ہے یہ انڈیا میں ہو سکتا یہ شاید انڈیا میں ہی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے وہ گوگل بھی ہے وہاں پر یوٹیوب بھی وہاں پر اس کے بعد ایپل سٹور بھی ہے وہاں پر وہاں پر دنیا کی ہر ایک چیز ہے مرسیڈیز وہاں پر بنتی ہے وہاں پر ٹیسلا آ چکا وہاں پر سر اگر بات کریں کہ فور ٹریلین ڈولرز کی ان کی اکانومی ہو چکی ہے کیا کہیں گے وہ ترقی پر ترقی کرتے جا رہے ہیں ہم ترقی نہیں کر با کر رہے ہیں پھر وہ ان کے جو حکم رہن ہیں وہ ٹھیک ہے نا یہ ہمارے حکمران نہیں ٹھیک ہے یہ بس اپنا دیکھ رہے ہیں کہ بس ہاں ہمارا چل رہا ہے ہم کھا رہے ہیں دوسرے مار رہے ہیں مر جائیں وہ ان کا حکمران ٹھیک ہے سنا ہے میں نے کہ وہ کوئی غریب تھا چاہ بیچنے پالا تھا لیکن ماشاءاللہ وہ دیکھا جائے تو جو بھی ہے اندو ہے جو بھی ہے لیکن وہ اتنے سالوں سے اس کی حکومت ہے یہ پاندر کی طرح لڑ رہے ہیں آپ پاس میں جنہیں گوگل کا نہیں پتا تھا جنہیں فیس بک کا نہیں پتا تھا لیکن انہوں نے جس طرح سے بات کی جس طرح سے انہوں نے اپنے ایکسپریشن بتائے بہت یہ نایاب تھے بہت ہی اچھے تھے بہت ہی اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں ہمارے ملک کے اندر کو گوگل کا فیس بک کا یوٹیوب کا ٹوٹر کا کوئی مین ہڈ آفیس ہے نہیں میرے خیال سے مجھے تو کبھی نہیں نظر آیا کہاں پہ نہیں نظر آیا تو آپ کو میں آج ٹور کرواؤں گا گوگل کا مین ہڈ آفیس ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ کون سی ملک میں ہو سکتا ہے یہ گوگل کا یہ بندہ جا رہاں اندر یہ گوگل لکھا وہاں پر یہ دیکھیں اندر ہے امریکہ میں یہ آپ نے گس کرنا آپ نے بتانا ہے مجھ سے پوچھنا کہ مجھے بتا رہے ہیں کہ بتا رہا ہوں امریکہ میں ہاں پھر سے گھوڑ سے دیکھیں باہر سے دو پاکستان لگ رہے ہیں باہر سے دو پاکستان لگ رہے ہیں باہر سے گھر اس طرح کے بنایا ہوا پاکستان میں آپ نے کہا کہ ہے ہی نہیں گوگل کا بین اٹھ اوفیس نہیں میں نے یہاں پہ نہیں دیکھا کہ آپ نے نے دیکھا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی در ہے آپ گیس کرو کہ در ہو سکتا ہے اندر جم جم سارا کچھ بنا ہوا ہر جیک چیز کے بارے میں دیکھیں نا کتی نہیں ڈیٹیلنگ ہے لوگ اس میں پاکستانی پاکستانی نظر آرہے ہیں لوگ پاکستانی ہیں ہاں لوگ تو ویڈیو میں پاکستانی نظر آرہے ہیں براونش سارے پاکستانی آرتا پاکستانی براونش ہوتے ہیں چلے گے بھی دیکھیں کیا کہیں گے یہ مجھے لگ رہا ہے باہر ہی پاکستان سے باہر کئی ہے یہاں کا نہیں ہے یہ کنفیوز ہو گئے بتاؤں میں کی طرح ہے یہ انڈیا میں انڈیا میں انڈیا میں واہ کیا بات ہے پاکستان میں کیوں نہیں ہے یہ پاکستان میں میں نے ڈوپیس نہیں ہے بھائی کسی چیز کا یہاں پہ کیا ہے پھر یہاں پر اللہ کی صرف دعائیں ہمارے ساتھ ہمارے بزروں کی دعائیں ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے ہمارے پاس پتہ نہیں کیا ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں انڈیا میں دیکھو انڈیا ترقی کر رہا ہے پاکستان میں ہونا چاہیے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے یہ سوال ہے نا بہت ان کے پاس ان کا اپنا فیس بک ان کے اپنا فیس بک کا ہے وہاں پر ایپل گیا ہوا وہاں پر دنیا کے بڑی بڑی کمپنی مرسیڈیز وہ اپنی بنا رہے ہیں ہمارے پاس کوئی چکر نہیں ہے بھائی کیا کہیں گے اب ٹاٹا کی گھاڑیاں بھی ان کی اچھی ہیں ماروٹی وغیرہ دو لاکھ روپے میں گھاڑی دے رہا ہے آپ نے کتنے کے لیے تھی بھائی دکھائیے گا زرہ بھائی یہ تو اب ایک لاکھ سے اپر کیوں چلی ہے اچھا ڈیڑھ لاکھ پہ بات پہنچ کی ڈیڑھ لاکھ کی ہوگی سیونٹی جی اگر ڈیڑھ لاکھ میں اگر آپ ایک لاکھ اور لگائیں گے دو ڈھائی لاکھ روپے میں وہاں پر آپ کو آلٹو مل جائے گی زیرو میٹر یہاں بھائی کے اتنی مہنگی ہوگی ہیں اور ہر چیز مہنگا ہی بہت ہے ہمارے ملک میں تو کیا کہیں گے اگر ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن اچھی ہوتے تو آج ہم بھی خوش آل ہوتے ہیں ایسے ہی ہے تو ہمارے ریلیشن کیوں نہیں بہتر کرتے ہیں ان کے ساتھ بس ہماری وہاں میں ایسے ہی وہ کر ہی نہیں سکتی بس کیا کر سکتی ہے ہمارے 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 کیوں نہیں کرتے ریلیشن بہتر بس وہ جو بھی آتا ہے اپنے چکروں میں ہوتا ہے اس لیے گوگل کا آفیس یہاں پہ جو لوگ کماتے ہیں اگر ان کا بند ہو جائے اگر ان کے ساتھ مطلب کے کوئی ایڈسن بند ہو جائے گوگل تو وہ اب رابطہ کرنے کے لیے امریکہ جائیں گے وہی نا یہاں پہ کچھ مین آفیس ہی نہیں ہیں ان کے بہت اچھا لگا بات کر کے تینکی سو مچ ویری نیچوڑک ویڈیو والیکم اسلام کیسے ہیں میں ٹھیک آپ سنائے الحمدللہ میں ٹھیک نام آپ کا دشان مقبول کیا کرتے ہیں میں جوب ڈیسکون میں اچھا زبردست ہو گیا بات کرنے کا پرپس ہی ہے کیا پاکستان کے اندر گوگل کا ہیڈ آفیس آیا ہوا ہے نو نو نہیں آیا ہوا نہیں کیوں نہیں پاکستان میں کوئی بھی اس طرح کا نا کوئی یوٹیوب کا نا فیس بک کا نا گوگل کا کوئی بھی مہن بڑا ہیڈ آفیس نہیں نا ایپل آیا ہوا کوئی بھی چیز نہیں ہے کیوں نہیں ہے سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر پولٹیکل انسٹیبلیٹی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی ہمارے فورن کمپنیز ہے پاکستان میں انوالب نہیں ہے انٹرسٹ نہیں ڈیویلپ کر پا رہی ٹیلنٹ تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے جس کی وجہ سے ہماری اکانوی بھی سٹرونگ نہیں ہے اور یہ سب فیکٹرز ہیں ہم کہتے ہیں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہمارے ویورس دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بھائی اگر اتنا ٹیلنٹ ہے تو وہ ٹیلنٹ نظر کیوں نہیں آتا آپ انڈیا میں ٹیلنٹ ہے آپ دے لیں گوگل کا سی او انڈیا ہے یوٹیوب کا سی او انڈیا ہے اچھا ورلڈ بینک کا سی او انڈیا ہے ہر بندہ کہتا کہ بھائی انڈیاں سی اوز ان کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ نظر بھی آتا آپ لوگ کا ٹیلنٹ ہے کہاں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ کون سے بڑے اوفیس کے اندر آپ کا سی اوز ہے پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ پوٹینشل مجود ہے ہمارے جو جنگ ایسٹرز ہیں آپ دیکھ لیں ہماری جو آن لائن سائٹس ہیں فائیور اپور اپور گوہ رہے ہیں ان کے اندر جو پاکستان کے اندر جو ڈالرز انفلو ہیں میجر جو ہے انہی کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان کے اندر ڈالر انفلوز آ رہا ہے آپ دیکھیں ان کی ارننگز آپ ان کی کلیکشنز دیکھیں اور آپ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا کیوں نہیں ہے سی ای او بہت ساری ایسی سائٹس ہیں جو کہ ابھی ایک میجر سائٹس کمپنی کے بارے میں آپ کو انٹرڈیوز کرواتا ہوں نیٹسال کمپنی ہے سلیم غوری جو کہ ایک بہترین کون سے کنٹری بیس ہے یہ پاکستان کی کمپنی ہے نیٹسال جو کہ پاکستان کے اندر ہیں اور ان کے جو سی ای او ہیں سلیم غوری صاحب جو کہ پوری دنیا میں ایک منہ جانے اچھے جو ہیں وہ انفلوینسر ہیں پاکستان کے لیے جانے جاتے ہیں یہ موجود ہے آپ نے نام لیا تو اس کے بارے میں تو بہت کم لوگوں کو جانکاری ہوگی ہے انفرمیشن ہوگی اس کے بارے میں نولج بہت کم ہے جس کمپنی کا آپ نے نام لیا بے بے شک اتنا فیمس میں کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا ہمیں جانے کہ یہ پاکستانی پاکستان کی ایک پہچان ہونی چاہیے کہ اگر ہم بھی بڑی کوئی کمپنی خود سے ایجاد کریں میں جن کا نام ہم لے رہا ہوں وہ ایک بلکل مانے جانے ہیں وہ سی او ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹریلین ایمبیسڈر بھی ہیں یہاں پہ نا ایزن جو میری انفرمیشن کے مطابق میں نے جو ریڈ کیا تو وہ اسٹریلین کے ایمبیسڈر بھی ہیں پاکستان میں تو وہ وہ پہلے ہی موجود ہیں اس طرح ہمارے پاس اور بہت بہت ساری جنگ ایسٹرز ہیں پاکستان کے اندر موجود جو کہ پاکستان کا نام باہر ریکنائز کروا رہے ہیں جو گوگل سٹور ہے جو گوگل کا ہے جو گوگل کا ہے جو گوگل کا ہے جو گوگل کا ہے ڈوفیس اس کا ٹور کروا ہوں گا آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سی کنٹری میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بنایا ہوا انہوں نے ٹھیک ہے جی شور رہا ہے کہ پڑھے ہیں اے یہ ہے اس نے انڈیا یہ ہے انڈیا میں ہے آپ نے پڑھے ہیں کیا کہ کہ انڈیا کے پاس سارے ڈالیٹز ہیں ہر ایک ڈوفیس آیا پائے جاتا ہے تو وہاں پر کیوں ہوں ہمارے پاس کیوں نہیں آج بھی میں یہی پاکستان گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے گوگلز ہیں اور جس طرح بڑے بڑے سٹورز ہیں ایپل وغیرہ اور بہت بھی ملٹینیشنلز کمپنی ہیں اور ان کے اوفیسیز پاکستان میں لائے جائیں ان کو وہاں پہ انولف کیا جائے ہمارے جنگیسٹرز کو وہاں پہ انولف کیا جائے تاکہ کچھ ہمیں بھی وہاں سے لننگ کا موقع ملے بیسکلی ان سب چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سٹوڈنٹس باہر موو کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لئے ایک لوس ہے ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ پاکستان سے باہر جا کے بڑی بڑی کمپنیز میں باہر کام کر رہا ہے جو کہ پاکستان میں کام ہونا چاہیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا ٹیلنٹ کہاں پر زیادہ ہے کہاں پر آپ دیکھتے ہوگا ٹیلنٹ کے بھرم مار ہے پاکستان میں یا پھر ہندوستان میں نہیں ٹیلنٹ تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے آپ دیکھ لیں اگر باہر بھی جو ہمارے گئے ہمیں پاکستان سے زیادہ اور باہر کے موالک میں عبادی بھی آپ دیکھیں گے نی تو پاکستان سے زیادہ ہی گئے ہمیں لوگ ابھی آپ نے کہا ٹیلنٹ بہت زیادہ ہماری کوئی آئی ٹی انڈری کے اندر آج تکر کوئی ہمارا اتنا بڑا نام کیوں نہیں بنا پاکستان کے اندر کوئی بھی مائنڈ سیٹ ڈیویلپ ہوتا ہے تو وہ تھوڑے عرصے بعد غیب ہو جاتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے وہ انڈرگرونڈ کر دیتے ہیں اس کو تو میرا خیال ہے یہ ایک یا تو شو نہیں کرواتے لوگ باہر ٹیلنٹ اپنا تو یہ ایک مین روزن ہے میں نے جو دیکھیں جتنے بھی الیکٹری کار کس نے ڈیویلپ کی کس نے وارٹر سے کار چلائی وہ تھوڑے عرصے بعد وہ غیب ہو گئے ہمارے پاس اتنا ٹائلنٹ ہوتا آپ کے بلکول کے ہمارے پاس بہت ٹائلنٹ ہے اگر ہمارے پاس اتنا ٹائلنٹ ہوتا آج ہمارے پاس بھی یوٹیوب کا آؤٹلیٹ یہاں پر ہوتا یوٹیوب کو آفیس ہوتا گوگل کو آفیس ہوتا ہر کوئی ہوتا انڈیا کے اندر کیوں ہمارے ملک میں نا ایک یہ بھی مسحوپ ہے کہ ہمارے ملک میں ٹائلنٹ کی قدر بھی نہیں ہے ابھی مین جو ہمارے بانی گزرے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان آپ کے سب کے سامنے ہیں کہ جو جن فیسی سے وہ گزرے ہیں جو انہوں نے سینیریوز دیکھے ہیں تو ایک تو ہمارا لوپول یہ بھی ہے اگر تو وہ آپ تو ٹائلنٹ ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس کو ٹائلنٹ مل جائے تاکہ ہم اس کو کنوا سکے وہ پہلے سے موجود تھے ٹائلنٹ ہم نے سڑکوں پر مر گیا ہم نے انہی کو نہیں ریپریزنٹ کیا بڑی دنیا میں اب ہمیں چاہتے تھے ہم انہی کی بیس پر پڑے ممالک میں ان کو ریپریزنٹ کر سکتے تھے ایجی پی عبدالقلام کون تھے وہ بھی ایٹمی سائنس دان تھے اور انہیں ایٹم بم بنانے کے بعد انہیں کدھر فائز کیا گیا پتا نو اس طرح انڈیا کا ملک بھی دیکھے نا کہاں چلا گیا یہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نیو ٹائلنٹ رونے کی بات تو بات کی بات ہے جو پہلے موجود ہے ٹائلنٹ ہمیں انہی کو ریپریزنٹ نہیں کرنا آتا کہ ہم ان کو کیا کریں پاکستان کے اندر دنیا کے اندر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ٹائلنٹ انڈیا کے پاس اسی لئے وہ ترقی کر رہے ہیں نہیں جی میں میں ہی اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا بات ٹائلنٹ کی نہیں ہے ٹائلنٹ پاکستان میں بھی کافی موجود ہے بس اس کو بات ساری ٹائلنٹ کی تو ہے بھائی ابھی فور اگزامپل یوٹیوب تو پوری دنیا میں آنا پاکستان میں بھی ہے آج دنیا کے سب سے بڑے یوٹیوبرز انڈیا میں پائے جاتے ہیں دنیا کے سب زیادہ انویسمنٹ انڈیا میں آتی آٹی انڈرسٹری میں بھائی انہوں نے اپنے تبدیلی لانا اپنے آپ کو منوانا ایک بہت بڑی بات ہے ہم اٹی میں کہا ہے دیکھیں جی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ٹائلنٹ ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہے جیسے یہ میں نے ایک کمپنی کا نام لیا تھا نیٹسول ایونکہ میں اس میں کام نہیں کرتا ویسے میں بتا رہا ہوں وہ نیٹسول کمپنی جو ہے وہ بڑی بڑی جو ہماری کارز ہیں مرسڈیز وغیرہ جو سوٹ ویر ان کے اندر انسٹال ہیں وہ آرڈی ان کے اندر انوال ہے اسی طرح بہت ساری اور بھی اورگنیزیشن ہیں ہماری جو ہیں کام کر رہی ہی آئی ٹی اوپر آرڈی ٹیکسل وغیرہ ہیں سیسٹم لیمٹیڈ وغیرہ ہیں یہ پاکسان کے اندر آرڈی اپنا کام کر رہی ہیں یار میں پھر وہیں پہ ہماری ریلیشن ہمارے آس پاس کے پڑوسی کنٹریز کے ساتھ اچھے کیوں نہیں ہے نہ ہمارے ریلیشن کون کونسے کنٹریز کے ساتھ بہت اچھے ہیں وہ بتائیے ہمارے ریلیشن جو ہیں وہ دو ہی کنٹریز کے ساتھ اچھے ہیں ابھی جو میں نے دیکھا ہے سعودیا ریبیا ہے اور ایک چائنا ہے انہی دو کنٹریز کے ساتھ اچھے ہیں اور ان دونوں کے پاس کوئی اچھے ہیں ان کے ساتھ تو ہماری ڈے ون سے ہی وہ کلیشیز ہیں ختم بھی تو کیے جا سکتے ہیں وہ اسی صورت میں ختم ہوگا جب ہماری کوئی پولٹیکننسٹیویلٹی ہوگی جیسے میٹنگ آف مائنڈ سیٹ ان کے مطابق کوئی آئے گا ہمارے مولک میں نا آج ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاکنگ پر بات جیت ہوتی تو آئی ٹی انڈریسٹری جہاں پر وہ ہب بنے ہوئے یہاں پر کچھ نہ کچھ تو ہوتا نا ہمارے پاس بھی ہمارے پاس گاڑیاں بھی سستی ہوتی ان کے ہی کمپنیاں یہاں پر لگاتے ہماری کوئی کمپنیاں ادھر جاتی تو دونوں ملکوں کو ہی بینیفیٹ تھا یار یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ آپ بات کر رہے ہیں اس میں نا پولٹیکل انسٹیبلیٹی کے ساتھ منوپلی بھی ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر ریلیشن کے ساتھ بینیفیٹس انٹریسٹ جو ہے نا ڈیفرنٹس لوگوں کا وہ ڈیفرنٹ ہے ضروری نہیں ہے کہ ریلیشن سے ہی ساری چیزیں حل ہو جائیں ہمارے انٹریسٹ ڈیفرنٹ ہے جو ہمارے اوپر سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ان کی انٹریسٹ ڈیفرنٹ ہے وہ آنے نہیں دے رہے لوگ یہ پاکستان کے اندر undestries کو آنے نہیں دے رہے لوگ نہیں میں میں سے نہیں کہوں گا لایل نہیں ہےleoالہ باتمن обсیا nenhuma یہ کہوں گا کہ پکستان کے انڈسٹریس کو آنے نہیں دیں گے جیسے ہونڈا ہے یہ جو ہمارے توٹا ہے سدکی والے ہیں یہ چاہتے ہیں کہیے ڈی valve ہماری آتومیٹڈ documentary میں پاکستان کے اندر آ سکتی ہیں وہ یہ طرح مل engag paws t ours عیم گر به پمکصان کے اندرانے نی ہم بنا رہے دنیا کی مہنگی ترین ہر چیزوں کا اگر لسٹ نکالیں گے ہم استعمال کر رہے گریب ترین ملک میں نے ساری باتوں کا نچور بتا دیا آپ کو کہ ڈیفرنٹ انٹریسٹ ہیں ہر پیپل کا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کا انٹریسٹ ہے اس کا ابھی چلے باتیں ساری ہوگی میں مان نہیں ساری باتیں کہ انٹریسٹ ہے ان چیزوں کو ٹھیک کیسے کیے جا سکتا ہے ٹھیک کی طرف کیسے آ سکتے ہے ٹھیک ہے کہ اپنا بیسٹ دیں لویل ہوں ملک کے ساتھ جو بھی ہمارے اوپر جو بھی گورنمنٹ آئے